بندیل خند میں ایک کہاوت پرچلت ہے کہ یدی سرکی کی منگوڑی اور بڑا نہیں کھایا تو کچھو نہیں کھایا سرکی کے بڑا اور منگوڑی اتنے فہمت ہیں کہ جلے بھر میں کسی بھی چوک چوراہے پر اس نام کی دکان مل جاتی ہے لیکن اصلی دکان ساگر مکھیالے سے قریب تیس کلومیٹر دور سرکی میں ہی استرت ہے جہاں پچھلے تیس سالوں سے بہی سواد برقرار ہے یہاں کڑائی میں بڑا یا منگوڑی گرنے کے ساتھ ہی ان کی بوکنگ ہو جاتی ہے لوگ نمبر لگا کر انہیں خریدتے ہیں ایک چھوٹی سے گاؤں میں دکان ہونے کے بعد بھی روجانہ پندرہ سے بیس ہزار تک کی بکری بڑے آرام سے ہو جاتی ہے دکان کو سنچالت کرنے والے کیساو گوتم بتاتے ہیں کہ انیس سو چورانوے میں ان کے چاچا نے اس کی شروعات کی تھی اور کچھ سالوں کے بعد سے اس کو چلا رہے ہیں روجانہ دو بجے سے دکان کھلتی ہے یہ دکان ساگر سے قریب تیس کلومیٹر دور سرکی گاؤں میں استے تھے یہ دہی بڑے اور منگوڑی گرمی کے دنوں میں سواد کے ساتھ صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتے ہیں بیٹامن اور کھنیجوں سے بھرے ہوئے رہتے ہیں مونگ دال کی منگوڑی کھانے سے ہارٹ اور سگر سمبندی لوگوں کے لیے اچھی ہے جنہیں گیس اور پیٹ کی پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی لاپرد ہیں بہیں کیلسیم سے بھرپور دہی بڑے بھی لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں جو داتوں اور ہٹیوں کی دیکھوال کرتے ہیں یہ کون سی دکان ہے یہ سا گھوٹم یہ گھوٹم مہوری دکان ہے کب سے چل رہی ہے یہ بہت سالوں سے آپ کے پہلے کون چلا تھا سمیری بڑے بھائی اچھا تو کیا کیا بنتا ہے اور کیسے بناتے ہیں بڑا مہوری اور آلومنڈا بناتے ہیں دال پھور دال کی چلتے ہیں کس بیدی سے تیار کرتے ہیں دیشی جو آپ کا طریقہ ہے لوگ پسند کرتے ہیں صبح اس کو کھولے لالتے ہیں بارہ ایک بجے سے پیچھتے ہیں کھل سے بارہ بجے ایک بڑے تک کمپیٹ ہوگی دو بجے سے ان کو بانتے ہیں دن بھر میں کتنے بڑا بیچ لیتے ہیں اب اس کا انہا یا نہیں ہے دال کے ساکتے چلتے ہیں اچھا پھر بھی دس پندر آیا دن بھر میں کتنے کی جو وکری بغیرہ ہو جاتے ہیں زیادہ دزوار آیا ہے اچھا